اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایل مکہ ٹیک اینڈ بلنس اپ گائز آج کس پیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تعدہ ترین ہم نے اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کیا جائے لیکن سپورٹ اینڈ ریزسنس کو فالو کرتے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو جتنی بھی ایڈوکیشنل پوائنٹس ہوتے ہیں پرپس ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں مارکٹ کی مزید بہتر صورتحال کو کیسے جج کرنا ہے ان کے ٹپس ملتے رہیں اس سے پہلے دوستو ان کے آگے بڑھیں اور آپ کو آج کی جو اہم نیوز ہے وہ شیئر کریں کہ کیوں مارکٹ میں ڈیفرنٹ ایکسچینجز کے بینکرپٹ ہونے کی خبریں پھیل رہی ہیں ان کی مین ریزن کیا ہے اس سے میں آپ کو گاہی دے سکوں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوڈیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز پچھلے بارہ گھنٹوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری میں جسٹ ون بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور بی ٹی سی ڈومیننس ایک مرتبہ پر سے سٹرونگ اور بی ٹی سی نے اپنی پوزیشن کو کوئی خاص یہاں پر مصبوط نہیں کیا لیکن ایج آف دا بریک پہ آکے کھڑا ہو چکا ہے بی ٹی سی اس وقت اور یہی صورتحال اگر اگلے چھے سے بارہ گھنٹوں کے درمیان رہی تو مارکٹ کی صورتحال بدل بھی سکتی ہے کیونکہ آج ہے جمعہ کا دن اور کل دوستو جیسے میں نے میڈ نائٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ جنرن پال جو اس وقت سی پی آئی ریپورٹ کو ائر کرتے ہیں مارکٹ میں اور ان کی ایزر مبادلہ کو لے کر بھی اور رفات ایزر کی سیڈلمنٹ بھی انہی کے ہاتھ میں ہیں تو کل انہوں نے ہی مارکٹ کو یعنی کہ جو یو ایس کی مارکٹ ہے اس کے لیے کچھ بیڈ کمنٹس کی یہ میں خبر آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے دو بدو ہو کر یہ بات کروں تو ان کے اس کمنٹس کے بعد جو کہ ہے گولڈ کی مارکٹ شوٹ کر گئی لوگوں نے گولڈ بائی کرنا شروع کر دیا اور ان کو لگا کہ جیسے ڈالر ویک ہونے لگا ہے امریکہ میں اب یہ ڈالر ویک ہونے کی ڈیفرنٹ پوزیشنز بھی ہوتی ہیں تو چانس تھا کہ بی ٹی سی کی مارکٹ پمپ کر سکتی ہے اب آج ہمیں یہ چیز پھر سے دیکھنی ہوگی کیونکہ آج بھی ایک بہت اہم ہے کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور آج بھی ایک فائنلی کلوزنگ ویکنڈ ہے اور آج کے ڈیٹا جو کلوز ہوتے ہیں وہ سیچٹے سنڈے کی مارکٹ کو بھی یہاں پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں سو گائز ان کی کیا ریپورٹ ہوگی وہ تو آئی گی تقریبا شام ساتھ ساتھ بجے کے بعد اس کا ایمپیکٹ مارکٹ میں آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے ایکسینجز کی بھی صورتحال میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو بھی دیکھتے ہیں بی ٹی سی کی پرائس دوستو کل رات سے لے کے اب تک قریب ہنڈرڈ ڈالر پمپ اینڈ ڈم کے ترمیان چل رہی ہے کبھی ایک ٹائم پہ اس نے سولہ ہزار آٹھ سو پچپن کا بھی لو لگایا اور ایتھیریم کی صورتحال بھی کوئی زیادہ ٹریڈنگ والیم جنریٹ نہیں کر پا رہی نہ ہی لیس کر پا رہی ہے لیکن گائز اس بیچ ہم نے کیا دیکھا کہ بہت سے ایسے ٹوکن سے جنہوں نے ٹریڈ جنریٹ کی جس میں سے قریب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ ٹوکن ہیں جن کی سپورٹ انڈرڈسنس میں نے آپ سے شیئر کی تھی اور وہ کافیات تک سکسیسفل رہی آگاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بی این بی سے بی این بی کے ہماری سپورٹ انڈرڈسنسی ٹو ایٹی سے تین سو ڈالر تک اب جیسے کہ آپ کو میں یہ کوئی دس بار بتا چکا ہوں کہ ہک ٹوکن کے اوبر ہونے کے بعد یہ سب ہونا تھا تو بی این بی ایک لمبی عرصے کے بعد پچھلے بارہ گھنٹوں سے چوبیس گھنٹوں سے بارہ گھنٹوں کے درمیان تیرہ ڈالر اپنی ورث کھو چکا ہے ریکووری بھی کر رہا ہے لیکن سلولی خیر اس نے دو سو پچاسی کا لو لگا کر ٹو ایٹی فائیو کا لو لگا کر دو سو نوے تک کا ہائی لگا ہے یعنی کہ پانچ ڈالر ہمیں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع ملا یعنی کہ میں نے آپ کو دو سو اسی سپورٹ بتائی تھی دو سو پچاسی سے ہی اس نے گین کرنا شروع کیا اب کی مارکٹ میں اس کی سپورٹ اور ریزسنس بہت چینج ہوگی وہ ہوگی گائز ٹو سیونٹی ایٹ دو سو اٹھتر سے دو سو اٹھانویں اب یہ ہوگئی دوستو بیس ڈالر کی ٹریڈنگ ورث ہے اس میں جو کلوز ون بن رہا ہے وہ ہے دو سو پچاسی دو سو پچاسی دو سو ترہاسی کے درمیان آپ اس میں فرس ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ پہلی ٹریڈ ہوگی یاد رکھئے گا کیونکہ میں آپ کو پچھلے تقریباً تین دن سے آپ کو دو سو پورٹ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ہر طرح سے سنبھل سکیں ایکس ایر پی ڈوچ کوئن اور کارڈینو سمپلی ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہی ہیں نو ٹریڈ ابھی سٹک ہیں اور دوسرا دوستو آج کا ٹوکن تھا میٹک جس کی میں نے آپ کو پہلی سو پورٹ جو شیئر کی تھی وہ تھی نائنٹی سنٹ نائنٹی سنٹ کا میٹک نے جب دوستو لو لگا دیا تو اس کے بعد میٹک کی جو ریکوری ہوئی ہے وہ ہے لو لگانے کے بعد نائنٹی ون پوائنٹ سکسٹی کی سوری پوائنٹ نائنٹی ون سکسٹی کی اس کی ریکوری ہوئی اور لو تھا ایٹی نائن ایٹی فائف کا تو یہ ایک قسم کی ایک سکسیسفل ٹریڈ رہی اب اس کی سپورٹ ہے نظرست رہے گی میٹک کی نیکسٹ مارکٹ کے لیے قریب ایٹی ایٹ سنٹ یہ ہوگی پہلی سپورٹ دوسری ہوگی سیونٹی ایٹ یہ دو سپورٹ آپ کے پاس یک مشتگر ہوتی ہیں تو آپ ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں فردر پول کا روٹین کی طرح سٹک ہے تیسرا دوستو یہاں پہ جو ٹوکن تھا وہ تھا ایل ٹی سی پچھتر شارعہ چونتی سے چھتر شارعہ ایک آمن کی ٹریڈ ایز روٹین اس نے اسی طرح ہی ٹریڈ جنریٹ کی تو ابھی کی مارکٹ کے کے لیے ایل ٹی سی کا جو سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے دوستو سیونٹی فور پوائنٹ نائنٹی اور اس کے بعد سیکنڈ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں سکسٹی سکس پوائنٹ ففٹی فائف یہ دو اس کی سپورٹ ہوں گی اس کے بعد سولانہ کی اب بات کرتے ہیں سولانہ جو رات تھرٹین پوائنٹ ففٹی تھری پہ رزسٹ کر رہا تھا ابھی بھی اس کی پوزیشن ہوئی ہے بلکہ یہ لو لگا کر آیا ہے تیرہ اشاریہ بیس کا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کی ایک جھلک بھی یہاں پہ کروا دوں آپ کو لائیو پتہ چلنا چاہیے تیرہ اشاریہ بیس کا لو رہا گائز یہاں پر جو آپ تیرہ اشاریہ اٹھس کا دیکھ رہے ہیں یہ ہے تقریبا کوئن مارکٹ کی اپنے ڈیٹاز ہیں ٹھیک ہے تو سولانہ کی دوستو یہاں پر پھر سے ایک مرتبہ تیتیس سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی پھر سے اس کی سپورٹ اب میں جو شیئر کر رہا ہوں وہ ہے گائز تیرہ اشاریہ دس کی اس کی ایک سپورٹ ہے اور ایک آخری سپورٹ جو بار بار بنتی ہے وہ ہے ٹویل پوائنٹ تھرٹی فائف یہ دو سپورٹ اس مارکٹ میں اگلے بارہ گھنٹوں تک آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں اور جیسے کہ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ دو یور اون ریسرچ یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ نے بائنگ کرنی ہو کسی بھی قسم کی بائنگ کرنی ہو تو اپنی ریسرچ ضرور کریں کیا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا نہیں یہ آپ کو فائدہ دے گا اور ہمارے جو انیلیسز ہیں وہ آپ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہیلپ فل ہی ثابت ہوں گے اور یہاں ذن میں رکھئے گا کہ ہمارے انیلیسز غلط بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی خبر جب مارکٹ میں انٹر ہوتی ہے انٹر ہوتے ہی مارکٹ میں وہ ساری چیزیں ادھر پدھر کر دیتی جو ہوتا کیا ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے جو ہم نے انیلیسز کی ہوتے ہیں وہ سارے الڈے ہو جاتے ہیں سو گائز یہاں پہ چین لنگ کی آپ بات کرتے ہیں سیون پوائنٹ فیفٹی ایٹ یعنی کہ کل سے لے کے اب تک دس سینٹ کی اس میں ٹریڈ ہویا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک پوزیشن پہ براجمان کر کے بیڈیا ہے یہ اچھی چیز ہے جس کی ریزن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سٹیکنگ کی فردر ڈیٹیل میں ای ٹی سی کی اور آٹم کی سیم صورتحال ہے ایکس ایم آر کو ابھی ہم ٹریڈ میں ایڈ نہیں کر رہے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یورپ نے اسے جو ہے بین کر دیا ہے اپنی کئی پلیٹ فارم پہ تو لہٰذا فیلال اگر ایکس ایم آر کے ہم بات کریں تو یہ آٹھ ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے اس مارکٹ میں لیکن ہم اسے ٹریڈ نہیں کر رہے یہ میں جو ڈسکلیمر ہے آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا اگر آپ پرسنلی کرنا چاہتے ہیں سو موسٹ ویلکم لہٰذا اتنی بڑی خبر کے بعد جو ہے ہم اس کے سپورٹ اور رزسنس چھویں ابھی فیلال شیئر نہیں کر رہے لیکن اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوگی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے بارے میں گاہی دوں گا چوتھا جو سکسیسفل یہاں پر دوستو سپورٹ ان رزسنس رہا وہ تھا دوستو بی سی ایچ کا بی سی ایچ کا لوگ کیا تھا وہ تھا ایک سو آٹھ ہم نے بائنگ کرنی تھی ون او نائن کی سپورٹ کے اعتبار سے تو یہاں پر ون او نائن کی بھی اگر بائنگ ہوئی گئے تو ہائی لہا ایک سو دس اشاریہ بیس کا تو تقریباً ون پوائنٹ ٹوکن یہاں پر بٹکوائن کیش نے ہمیں ٹریڈ دی یہ ایک قوک سپورٹ ہوگی اور اس کے بعد کی ایک سپورٹ بن رہی ہے نائنٹی فور کی تو یہ دونوں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے حالات کچھ مارکٹ کے ایسے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن کے بالکل قریب ہوں آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے اچانک دجکانہ لگے لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیلینس نہیں ہے تو پلیز دوستو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مارکٹ چھوڑ سکتے ہیں مارکٹ کو کتن یوٹلائز نہ کریں اسی لالچ میں کہ ہم اپنے پیسوں کو دھگنا کر لیں گے آپ بس جائیں گے اور اب بات کرتے ہیں گا اس کیونٹی کی کیونٹی کی دوستو ایک سپورٹ تھی ایک تھی ایک سو تیرہ کی اس نے ونٹوٹی کا لو لگایا اور دو ڈالر کی ہمیں ٹریڈ جنریٹ کی دوبارہ اس مارکٹ میں کیونٹی کی سپورٹ ہے ایک سو اٹھانہ اور ایک سو نو یہ دو سپورٹ اس کی آنے والے ٹائم میں بن سکتی ہیں فردر ڈیٹیل میں اگر اب ہم جاتے ہیں تو بہت سے ٹوکن ہیں جو یہاں پر سٹک ہیں اور ٹیرہ لونہ کلاسیک نے یہاں پر تھوڑا سا پوم پکڑا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹیرہ لونہ کلاسیک اگر اسی طرح دو سنٹ اور بڑھا گیا اپنے تو یہ تھوڑی دیر تک گینرز میں آ سکتا ہے آپ کو یہاں پر اس میں ٹریڈ کرنے کے لئے نظر رکھنی پڑے گی اگر آپ ٹیرہ لونہ کلاسیک پہ آج نظر نہیں رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بائنگ کرنے کا پروفٹ جنریٹ کرنے کا موقعہ سے گوا دیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو ٹرسٹ والٹ ٹوکن کی کیا ہوا ٹرسٹ والٹ ٹوکن کے ساتھ کہ یہ دو اشارہ ترتالیس پہ آ گیا ہے ریزن یہ ہے دوستو کہ اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جس کے اوپر ہماری ویڈیو کا تھامنیل ہے کہ جی کونسی ایکسینج کیوں نکلا جائے ریزن کیا بن رہی ہے ایکسینج سے نکلنے کی اور ٹرسٹ والٹ بھر کیوں رہا ہے دیکھیں جب بھی کوئی ایکسینج الٹنے لگے گی یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے جب بھی کوئی میری کوئی ایکسینج یہاں پر الٹنے لگے گی تو میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں یہ میری آپ کو سجیشن ہے کہ ٹرسٹ والٹ ٹوکن بڑھے گا اب پچھلے تین دن سے ایک ہی ابر مارکٹ میں چل رہی ہے کہ جی کوئی نے اپنا اے پی آر اے پی وائی جو بھی ہے یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے دوستو اس کا کمپیریزن آپ کریں جا کر ویب سائٹس پہ ٹھیک ہے گوگل اس کی کوئی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور بائنانس کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بائنانس کا اور کوئی کا اے پی وائی جو ہے وہ سیم ہے اے پی آر وہ سیم ہے ایتھریم پہ بھی میٹک پہ بھی اب ہوگا کیا اگر آپ کوکوائن حالانکہ میں کوکوائن کی یہاں پہ دوستو کوئی وہ سائٹ نہیں لے رہا میں تو یہ کہوں گا جو میری ذاتی رائے ہے اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ کوکوائن بینک رپٹ ہونے لگیا اور میں بھی جانتا ہوں کہ بہت رومر آ چکا ہے تو آپ اس میں سے اپنے فنڈ نکال لیں سمپل عزت اس سے زیادہ اور کوئی حل نہیں ہے سر پکڑ کے بیٹھنے کا کوئی حل نہیں ہے اچھا دوسری جانب اگر ہم انٹرسٹ ریٹ دیکھیں کہ چیز کا انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے کوکوائن کا تو پھر ہمیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بائناس کا ریڈ بھی بڑھ گیا بائناس بھی بہت زیادہ انٹرسٹ دے رہا ہے میٹک کے اوپر اور ایتھریم کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ دونوں ٹوکن اگر ہمیں یہاں پر سٹیکنگ کے اندر اچھا خاصا پروفٹ دینا شروع ہو گئے ہیں اے پی آئے ہمیں زیادہ مل رہا ہے تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر ہم سارے فنڈ نکال لیتے ہیں ایک سینج سے سو یہ ایک موقع ہے سمجھنے کا سوچنے کا then otherwise آپ اپنے آپ کو 1000% سیف کریں آپ کو یقین ہے کہ کوکوائن بینکلٹ ہونے والا ہے آپ believe کریں اب بھی اپنا فنڈ ٹرانسفر کرنے trust wallet اچھا اب اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی rumor آتا ہے تو trust wallet کی جو یہ یہ جو token ہے یہ مضبوط ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے پیسے بڑھ جاتے ہیں تو اسی طرح ہی یہ ہمیں بڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے اچھا یہاں پر on demand کچھ دوستوں کے ویسی جس تھی ہے کہ سر CHZ کو کیا ہو گیا ہے CHZ کیوں نہیں trade دے رہا دیکھیں دوستو CHZ نے بہت trade دی اتنا clash آیا market کے اندر اتنا clash اتنا crash اور یہ وہ token تھا جس نے اس market میں 29 cent کا high دیا اب کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا آرام کر رہا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے جو token آپ کو ایک اچھی trade دے دیتے ہیں پھر وہ سو بھی جاتے ہیں تو ابھی یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنی دیر تک یہاں پہ سویا رہے گا لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جیسے ہی اس میں دنیا کا interest پھر سے بڑھے گا اگر آپ کے پاس مجھے یقین ہے کہ 18 cent کی ایک بائنگ پڑی ہوگی ٹھیک ہے اب دوسری بائنگ یہاں پہ CHZ کی ابھی نہیں بنتی جب ضرورت ہوگی بائنگ کرنے کی وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے hold کرنا ہوگا اب بڑھتے ہیں تیزی سے اگلی پڑاؤ پہ تو دوستو یہاں پہ AVE کا low یہاں سے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مارکٹ میں باسٹھ سے بیس باسٹھ اشاریہ بیس سینٹ رہا تو ایک اشاریہ چونتی سینٹ کی trade generator اب یہ low لگا سکتا ہے دوستو اپنی support کے اعتبار سے 59.90 کا 59.90 کا تو یہ اس کی ایک stronger support بن رہی ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو نیو جو اچانک بم کرتا ہوا دوستو ڈاؤن کر گیا تھا یہاں پہ پھر سے نیو میں خواہ بنی شروع ہو گئی ہے 6.50 کا low لگا کر اگر آپ میں سے کسی نے بھی 6.50 کی support کو utilize کیا تھا so that is the great chance اگر آپ نے utilize کر لیا اور رونی کے لیے اچھی خبر ہے کہ still pumping very slowly لیکن pump کر رہا ہے اور جی ایم ایکس میں جو لوگ personally interested ہیں انہیں no doubt جی ایم ایکس اس وقت trade دے رہا ہے اور میرا خیر دوستو اس token کے اوپر کوئی اتنا خاص میں اس سے utilize بین ایکس کی بات کرتے ہیں بین ایکس کا low رہا 129 ہم نے اس کی جو lower position بتا رکھی ہے وہ ہے 126 تو لہٰذا یہ اتنا کوئی crash کرنے کے بعد recover نہیں کر پارا لیکن support اس کی یہی ہے جس سے یہ دو دن بار recover ہوا ہے ہاں اب بات کرتے ہیں دوستو AR weave کی 9.10 کا لوگا کر 9.35 پہ کڑا ہے پھر سے اس کی support بننے والی ہے 8.99.05 کی اس کے علاوہ اس کی ابھی support ٹوٹتی ہے تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے so guys ENS یہاں پر midnight سے لے کر اب تک صرف 40.10 کی trade دے رہا ہے اور ابھی ENS نے 13.89 کا low لگا دیا ہے مزید ENS میں trade کہاں کرنی ہے وہ ہم آپ سے discuss کریں گے بی ٹی سی اور زیرم کے گینڈل چارٹ پہ جا کے so guys یہاں پہ آپ کر لیتے ہیں بات بی ٹی سی کے بارے میں 16,960 کا ہائی لگایا یہی اس کا ہائی ہے اور low ہے 16,858 کا مطلب سو ڈالر کے درمیان آپ پہ ڈاؤن ہو رہا ہے جو ایک خطرے کی نشانی بھی ہے کیونکہ یہاں پہ گزرنے کو ہیں اس کو بارہ گھنٹے سین پوزیشن پہ so guys جرم پول کی جو ایک خیرت انگیز یہاں پر جو کل کی سپیچ تھی اس کے بعد سے ابھی تک مجھے ایک ڈاؤٹ ہے just one پرسنٹ کہ بی ٹی سی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بم تکا سکتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے total یہ میری total ذاتی رائے ہے کہ اس کا جو gold impact ہے gold کی market دیکھیں کل 60 ڈالر تک کا پم لگا گئی تو یہ وہاں سوئی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا impact تھوڑی دیر کے لیے یہ سہی آ سکتا ہے لیکن آج تقریباً 6 گھنٹوں کے بعد ہمیں بڑا زیادہ alert رہنا ہوگا تو چلے یہ جو میری personal feeling ہے اسے میرے تک ہی رہنے دیں اب چلتے ہیں candle chart کی طرف ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ایک trend شروع ہوا دوستو support exactly وہی ہے 16850 جس سے market تقریباً پانچ بار واپس آئی ہے پانچ بار اب ایسا نہیں ہوتا every day is note sunday ہوگا کیا کہ یہ support کو اگر قائم نہ رکھ پایا تو توڑ دے گا تو 16400 تک اچانک جائے گا ٹھیک ہے 16400 تک اچانک جانے کے chances ہیں تو تقریباً یہ ہم کہہ سکتے ہیں 450 تک crash market میں آ سکتا ہے اور یہ سناریو create ہوگا evening کے بعد یا evening کے start میں کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے pump کرنے کے لیے ضروری کون سا level ہوگا pump کرنے کے لیے definitely اس کو 17,350 پہ آنا ہوگا اور 90 منٹ کی resistance دینی ہوگی جہاں پہ آئی نہیں رہا اس نے بہت اچھا ایک impression create کیا پشلے دو دنوں میں لیکن جیسے کہ میں آپ کو مسلسل بتا رہا تھا کہ مجھے اس کے اندر strength دکھائی نہیں دے رہی میں مجھے strength دکھائی دیتی ہے 19,000 پہ 19,000 200 پہ مارکٹ آتی ہے تو strength آتی اب 22,000 ڈالر بی ٹی سی میں بھر جانا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے تو یہ ہوگی اس کی strength اور لہذا یہاں پہ بی ٹی سی کو utilize کر سکتے ہیں low پہ low جو 12,000 ہوگا وہ یہی ہے 16,000 400 اگر وہاں پر بھی support نہیں بنتی ignore کر دیں simply آپ اپنے mind کو use کریں اور جہاں پر آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ آپ کی trade کامیاب ہو رہی تو اللہ تعالی آپ کریں آپ کریں میں آپ کو market کے مطابق جو risk factor ہے maximum share کرتا ہوں 12 گھنٹوں کے لیے tell 12 hours کے اندر کی یہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ سے share کی جاتی ہے سو گائز اس کے ساتھ جو alternative token جو pump کر سکتے ہیں وہ صرف آج کے session میں لنک رہ گیا ہے اب آرتے ہیں ethereum کے candle chart کی طرف گائز ethereum کی performance پچھلے 12 گھنٹوں میں بہت زیادہ بوری رہی کیونکہ یہ صرف دو دونوں طرف مارکٹ کا زور یہ ہمیں دکھا رہی ہے کہ مارکٹ اب بھی ہو سکتی ہے 50 ڈالر اور 50 ڈالر ڈاؤن بھی 50 ڈالر ڈاؤن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مارکٹ جا سکتی ہے 1225 جو اس کی old sport تھی یعنی 1225 کی اگر یہ support ٹوڑ گئی چیزیں آج 50 50 ہیں اب بات کرتے ہیں 4 اور میں یہاں پر mid candle ایک hammer head bullish کی اور اس کے بعد سے آغاز ہوا ہے اب ہم نے فالو کرنا ہے 1270 کو 1265 کا ایک لو لگا تھا مارکٹ وہاں پہ نہیں کھڑی ہوئی اچھا ہوا کہ سپورٹ بنا کے مارکٹ اوپر آگئی نہ بناتی تو مارکٹ مزید لوگ کر سکتی تھی تو ایتھری ایم کے لیے بیسٹ یہ ہوگا کہ 1220 کا ویڈ کیا جائے اگر آپ quick trade کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر رسک کو گین کرنا ہوگا اور رسک گین کرنے کے لیے آج شام کا ویڈ کرنا ہوگا اس کے بعد مارکٹ میں فور اور کی چار کو دیکھتے ہوئے اس میں بولش کا ٹرنڈ آتا ہے لیکن اس کینڈل میں ایک گھنٹے کا سفر تیک کر لے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اہی بات کوئی نیٹیو ٹوکن اس میں کوئی ٹریڈ دے سکتا ہے تو وہ ہے دوستو لیکن ایتھریم کے لو پر اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ